اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ونس اگین آٹو کاشنگ مشین سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں سم ٹائم کپڑوں کو واش کرتے ہوئے کچھ ایسے فالس آ جاتے ہیں جو ہمارے لئے بڑی ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مشین خراب ہو گئی ہے لیکن یہ ایکچلی جو فالس ہوتے ہیں یہ ہماری اپنی مسٹیکس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ کامن مسٹیکس ڈسکس کر لی جائیں جو کہ ہم سب دراتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری مشین اچھا ریزلٹ نہیں دیتی یعنی یا تو کپڑے اچھے واش نہیں ہوتے یا پھر مشین میں بہت سارے پرابلم آنا شروع جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز جانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے اور آپ کے لئے یوسفل رہے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پش کرنا مت بھولیے گا کچھ کامن مسٹیک جو ہم واشنگ مشین کو یوز کرتے ہوئے بار بار کرتے ہیں ان میں سب سے فرسٹ اور امپورٹنٹ اوور لوڈنگ دا واشر ہے یعنی ہم مشین کی کیپیسٹی سے زیادہ کپڑے اس میں ڈال دیتے ہیں آٹو واشنگ مشین کپڑوں اور پانی کے ایک سپیسفک فیٹ کو ہینڈل کر سکتی ہے اکثر ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آٹو واشنگ مشین میں کپڑے ساف نہیں دھلتے ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کپڑے ایڈ کرتے ہیں اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے مشین کا ڈرم اچھے سے ریوال نہیں کر پاتا اور پھر مشین میں کپڑے ساف نہیں ہوتے مشین تب ہی آپ کو اچھا ریزلٹ دے گی جب آپ اس کی کیپیسٹیک اکارڈنگ اس میں کپڑے واش کریں گے تو اس لیے کبھی بھی مشین کو اوور لوڈ نہ کریں کیونکہ ایک تو اس سے کپڑے ساف نہیں دھلیں گے اور دوسرا مشین کا لائف سپین بھی ریڈیوس ہوتا جائے گا اب سیکنڈ مسٹیک جو ہم لوگ اکثر دوراتے ہیں وہ ہے مشین کا بیلنس پوزیشن میں نہ ہونا ہم میں سے کچھ لوگ مشین کو ایک سٹینڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں جس سے مشین کا پروپر بیلنس خراب ہو جاتا ہے یا جس سرفیس پہ مشین رکھی ہوتی ہے وہ دیچے سے لیول نہیں ہوتی آنیون سرفیس ہونے کے وجہ سے مشین میں بہت سارے فنکشننگ ایشو آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ جب آپ کپڑے ڈرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ سب سے بڑا پرابلم فیس کرتے ہیں یا تو مشین سپین نہیں کرتی یا مشین بار بار رینزنگ پہ چلی جاتی ہے تو یہ بہت سارے پرابلم ہیں جو آپ ویورز نے میرے سر ڈسکس بھی کی ہیں تو مین ریزن آپ کی مشین کا بیلنس سرفیس پہ نہ ہونا ہی ہے بیلنس سرفیس نہ ہونے کے وجہ سے مشین بہت زیادہ وائبریٹ کرتی ہے جس سے اس کی موٹر یا ڈرم ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس لیے ان سب ایشو سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشین کو ایک پراپر پلین سرفیس پہ رکھیں اور انڈیکیٹر کی ہلپ سے اس کے لیول کو چیک کروائیں اور اب ایک کومن مسٹیک جو ہمیں سے اکثر لوگ رپیٹ کرتے ہیں وہ ہے یوزنگ رونگ سیٹنگ جب بھی آپ نیو مشین بائے کریں تو اس کو اپریٹ کرنے سے پہلے مینول کو اچھے سے ریڈ کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے کپڑوں کے لیے آپ نے کون سے سیٹنگ کو چوز کرنا ہے بہت افافنی ویڈیوز میں میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا بھی چکی ہوں اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نارمل پہ ہی مشین کی ساری سیٹنگ کر لیتے ہیں حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے اگر آپ ہیوی قسم کے کپڑے واش کر رہے ہوں جیسے کہ ہیوی بیٹ شیرز تو پھر آپ کو ہیوی کی اپشن سیلیکٹ کرنی چاہیے اسی طرح سے اگر بہت زیادہ گندے کپڑے ہوں تو پھر آپ کو ڈیپ کلین کا اپشن سیلیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں واشنگ کے ساتھ ساتھ سوک کی اپشن بھی ہوتی ہے تو اس لیے سوک ہونے کے ویسے کپڑے اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں اگر آپ جرسیاں سویٹر یہ ٹاپس وارہ واش کر رہے ہوں تو پھر آپ کو وول کا ہی اپشن سیلیکٹ کرنا چاہیے اس سے ایک تو یہ اچھے سے ساف ہوں گے اور دوسرا ان کو کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہوگا اور جب آپ مشین میں ڈیلیکیٹ کلاث جیسے کہ سلک یا ریشمی کپڑے وارہ واش کر رہے ہوں تو پھر ان کو ہمیشہ ڈیلیکیٹ اپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ہی واش کریں اسی طرح سے صحیح پروگرام سلیکٹ کونے کے ساتھ وارٹر لیول کا پروپر سلیکٹ کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ نے کپڑے زیادہ ڈالے ہیں تو پھر وارٹر لیول کو اسی حساب سے بڑھا دیں کم کپڑے ہوں تو وارٹر لیول کم رکھیں ٹو ٹائم رنز کرنا کافی رہتا ہے اسی طرح سے سپن ٹائم بھی آپ کپڑوں کے مطابق کم یا زیادہ کیا کریں ونٹرز ہوں تو سپن ٹائم زیادہ رکھ لیں اگر سمر ہوں تو ٹو منٹ سپن ٹائم کافی رہتا ہے اب نیکس میسٹیک جو ہم میں سے اکثر لوگی رپیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لانڈری کو پروپر ترکے سے سیپریٹ نہ کرنا یعنی ہم مختلف قسم کے کپڑوں کو اکٹھائی واش کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں کبھی بھی ڈارک کلر کے کلوٹس ساتھ وائٹ کلوٹس کو مت ڈالیں ان کے کلرز کچھ نہ کچھ کپڑوں پر چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے وائٹ کپڑوں کی چمک برقرار نہیں رہتی اسی طرح سے ٹاولز وغیرہ کو بیڈ شیٹس یا ٹاپس وغیرہ کے ساتھ واش مت کریں ہمیشہ ٹاولز کو سیپریٹ واش کریں کپڑوں کو واش کرنے سے پہلے ایک دفعہ ان پر لگے ہوئے ٹیگز کو ضرور ریٹ کریں کیونکہ سارے کپڑوں کو آپ ایک ہی پروگرام کو سلیکٹ کرتے ہوئے اور ایک ہی طرح کے پانی سے صاف نہیں کر سکتے جیسا کہ میرے پاس یہ جو اپر ہے اس کو میں میکسیمم 30 ڈگری تک ہوت وارٹر میں واش کر سکتی ہوں اس سے زیادہ میں اگر میں اسے واش کروں گی تو اس کا فیبرک جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا اس لیے اس چیز کا خیال ضرور رکھا کریں جن کپڑوں کے ٹیگز پر منشن ہو کہ انہیں کولڈ وارٹر سے واش کریں انہیں ہمیشہ کولڈ وارٹر کو یوز کرتے ہوئے ہی واش کریں اور اب نیکسٹ ہے جی سب سے کومن مسٹیک اور وہ ہے ایکسیسیف ڈیٹرجنٹ کا یوز ہم لوگ کپڑوں کو واش کرتے ہوئے زیادہ مقدار میں ڈیٹرجنٹ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے اچھے سے صاف ہوں حالانکہ ڈیٹرجنٹ کا بہت زیادہ ڈالنا نہ صرف کپڑوں کے فیبرک کو خراب کرتا ہے بلکہ یہ مشین کے لیے بھی ڈیمیجنگ ثابت ہوتا ہے ایکسیس ڈیٹرجنٹ کا استعمال مشین کے تب اور اس کے انر پارٹ کی پرٹیکٹیو کوٹنگ کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مشین کے لیے رائے ڈیٹرجنٹ کو چوز کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ کی مشین ٹاپ لوڈ ہے تو اس کے لیے جو ڈیٹرجنٹ جس کے اوپر ٹاپ لوڈ منشن ہو وہی یوز کریں اسی طرح سے فرنٹ لوڈ کے لیے وہی ڈیٹرجنٹ یوز کریں جس کے اوپر فرنٹ لوڈ منشن ہو جیسا کہ میرے پاس یہ ایک لیکو ڈیٹرجنٹ ہے اور دوسرا پاودر ڈیٹرجنٹ ہے دونوں جو ہیں وہ ٹاپ لوڈ کے لیے ہی بنے ہیں اور میں مشین میں ہمیشہ وہی ڈیٹرجنٹ ڈالتی ہوں جن کے اوپر ٹاپ لوڈ منشن ہوتا ہے جو ڈیٹرجنٹ آٹو پاشنگ مشین کے لیے بنایا جاتے ہیں وہ دوسرے ڈیٹرجنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ کم جھاگ پروڈیوس کرتے ہیں اور اچھے سے صفائی کرتے ہیں اس لیے عام ڈیٹرجنٹ کو یوز کرنے کی بجائے آپ وہی ڈیٹرجنٹ یوز کریں جو کہ آٹو واشنگ مشین کے لیے ہی بنائے گئے ہوتے ہیں ایک اور غلطی جو کہ اکثر ہم سے ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے واش کرنے کے فوراں بعد ہم انہیں نکالتے نہیں ہیں ظاہر طور پر یہ لگتا ہے کہ اس سے مشین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن مشین کے لیے یہ بھی ڈیمیجنگ ثابت ہوتا ہے اس سے مشین کے اندر جو موائسٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اس سے بیکٹیریا اور مولز وغیرہ مشین کے میں گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سمیل آنے لگ جاتی ہے اور مشین جو ہے اس میں زنگ بھی لگ سکتا ہے اس لیے جیسے ہی کپڑے واش ہوں فوراں سے انہیں نکالیں اور پھر مشین کے دور کو 15 to 20 منٹس کے لیے آپ اوپن رکھیں تاکہ موائسٹر ختم ہو سکے ہو سکے تو آپ اسے ایک ڈیویلپ سے وائپ بھی کر لیں تاکہ مشین کے اندر جو بھی پانی مغیرہ ہو وہ ڈیویلپ سے سوک ہو جائے اب نیکس مسٹیک جو کہ آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ ہے مشین کو کلین نہ کرنا مشین کی لائف کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے اچھے سے کلین رکھیں مشین کے فلٹرز کو صاف رکھیں ہر واش کے بعد لنٹ فلٹر کو ضرور صاف کیا کریں سپیشلی ونٹر میں جب آپ مشین کو صاف نہیں کرتے تو اس کے اندر بیکٹیریا مولز وارڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور مشین میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے اس لیے آپ مشین کو ون اور ٹو منت کے بعد کسی اچھے کلینر سے ضرور صاف کریں مشین میں ڈیٹرجنٹ اور صافٹر کی جو پاکٹ ہوتی ہیں ان کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہر وقت پانی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں تو یہیں پر ایک سٹیکی سی لیئر بیکٹیریا کی ڈیویلپ ہوتی ہے جس سے مشین میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے اور ان پے میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ ڈیلیکیٹس کو واش کرنے کے لیے لانڈری بیگ کا استعمال ضرور کریں ان ڈیلیکیٹس جیسے کہ براز وغیرہ میں ہکس اور کلپس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ جب آپ بیگ میں نہیں ڈال کے واش کرتے تو ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہی ہکس وغیرہ مشین کے ڈرم میں جا کر سیلز وغیرہ میں سٹیک کر جاتی ہیں اور پھر یہی کپڑوں پر زنگ کا باعث بے بنتی ہیں تو اس لیے ایسی چیزوں کے لیے لانڈری بیگ کا یوز مسٹ کریں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس پہ میں نے کچھ کامن مسٹیکس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور آپ کو بتایا کہ ان سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہے گی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کا انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ